اسلام علیکم میں ہوں ارم خلیل گادی اور میرا ایڈیا و سپیشلائزیشن ہے ایڈوکیشنل سائیکالوجی بیورز ماں کی گود بچے کی اولین درس کا ہوتی ہے بچہ شعوری طور پر اور لا شعوری طور پر اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اور ماں بہت پریشان ہوتی ہیں کیونکہ ایک سے دو سال کی بچوں کو ہینڈل کرنا تھوڑا ڈفیکلٹ ہوتا ہے اس لئے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایسی ٹپس جو میں نے بھی پیرنٹنگ میں سیکھیں اور میں نے اپنے تینوں بچوں پر اپلائی کی ہیں اور بہت زیادہ اچھے ریزلٹس مجھے ملے ہیں and i hope کہ آپ لوگوں کے لئے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ helpful ثابت ہوگی تو چلتے ہیں پہلے ٹپ کی طرف وہ کیا ہے کہ بچے کا ٹائم ٹیبل آپ نے ضرور بنانا ہے یعنی کس ٹائم پہ بچے کو سولانا ہے کس ٹائم پہ کھانا کھلانا ہے کس ٹائم پہ اس کو نیپ اس کا چینج کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ ایک روٹین میں آ جاتا ہے یعنی جس ٹائم چاہا اس نے کھا لیا جس ٹائم چاہا وہ سو گیا بچوں کو پھر ہینڈل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو ٹائم ٹیبل آپ نے رفلی اپنے مائن میں بنا لینا ہے کہ میں نے کس کس ٹائم پہ اپنے بچے کا کون کون سا کام کرنا ہے نمبر ٹو کیا ہے کہ بچہ جب بھی سو کے اٹھے نا آپ کوشش کیا کریں کہ آپ بچے کو وارم ویلکم کریں یعنی بچہ کیونکہ سویا ہوتا ہے اور نیند سے اٹھتا ہے تو اسے اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے اور جب اسے اپنی ماں نظر نہیں آتی ہے تو وہ پھر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے اس لئے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو بچے جب ان کو ماں ملتی ہے یہ نظر آتی ہے اس کو ویلکم کرتی ہے تو بچے بہت زیادہ سمائلنگ فیس کے ساتھ اور اپنے ہیپی موڈ کے ساتھ اپنا باقی ڈے جو ہیں وہ گزارتے ہیں بینصبت ان بچوں کے جو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں پھر ان کی ایک عادت اور ان کی روٹین بن چاہتی ہے وہ ہر کام کو پھر رو دھوکے ہی سر انجام دیتے ہیں کہ ہاں جی بس میں نے تو روئی بغیر یہ کام کرنا ہی نہیں ہے تو آپ نے بچے کو ضرور ویلکم کرنا ہے جب بھی وہ سو کے اٹھے نمبر تھری پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس ایج میں بچے کی ہماری جو پریورٹی ہوتی ہے وہ بچے کو لینگویج سکھانا ہوتی ہے ہم ڈیفرنٹ کوسٹنز کے ذریعے سے ہم بچے کو سکھا سکتے ہیں جو بھی ٹوائز اس کے پاس ہیں ان کے ذریعے سے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے اپنے بیٹے کیس میں ڈالی ہے آپ دیکھے گا کہ ڈیفرنٹ آنیمل کے نام میں نے اس کو سکھائے ہیں اسے میں نے پوچھے ہیں تو وہ ریکنائز کرتا ہے اور پھر وہ مجھے بتاتا ہے ہرشی بتاؤ ڈائنو کا ہے ڈائنو جے جے کیا ہے ہاں ڈائنو مجھے دو ماما کو ڈائنو ماما کو دے دو ہرشی ہرس کھا ہے ہرس میں نے آپ کو بتاؤ نہیں آپ ابھی ایک منت ہرس کھا ہے ہرس لاؤ ادھر ڈالفن کھا ہے ڈالفن نہیں نہیں ڈالفن ڈالفن اس طرح جو بھی توائز اس کے پاس ہوا آپ اس کے ذریعے سے اسے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہاں ہے مجھے بتائیں مجھے نیم بتائیں ایسے بچے کے لیے بہت ہلپفل سا بھی توائی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کچھ ٹائم آپ نے بچے کو پورے ڈے کے اندر تھوڑا رائمز کے لیے دینا ہے بچے رائمز سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کلرز نیم آلفابیٹ اٹینشن سے اس کو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کو فوکس کر کے دیکھنے سے بھی بچے کے اندر فوکس کرنے کی ابیلٹی بھی بیدا ہوتی ہے تو کچھ ٹائم انہیں اپنے پورے ڈے کے اندر ضرور دیں تاکہ وہ رائمز کی طرف ضرور آئے نمبر فائیف پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بچے کے لیے ضرور ٹائم نکالنا ہے دن کا کسی بھی کوئی بھی حصہ دن کا کوئی بھی ون آر یا ٹو آر آپ نے بچے کے لیے نکال لیں یہ نہیں کہ بھئی سارا دن تو میں بچے کے ساتھ ہی ہوتی ہوں نہیں وہ سارا دن تو آپ ہوتی ہیں لیکن ایسا ٹائم ضرور نکالے جہاں آپ فزیکلی اپنے بچے کو ویلیبل ہوں اور آپ بہت ساتھ بچے کے ساتھ اس میں آپ بچے سے گروس موٹر اکٹیوٹیز میں اس سے کروا سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ بچے کے ساتھ گیمز کھیل سکتی ہیں فزیکل گیمز آپ کھیل سکتی ہیں برین گیمز آپ ان کے ساتھ کھیل سکتی ہیں یو ٹو پہ بے تہاشا گیمز ایسی موجود ہیں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل سکتی ہیں تو آپ نے ایک والیٹی ٹائم اپنے بچے کو ضرور دینا ہے پورے ڈے کے اندر اس سے بچے کی اور آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے نمبر سکس کیا کہ آپ نے بچے کے لیے ایک اچھا ایمیٹیٹر بننا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بچہ ہر چیز کو ایمیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ اگر کھانا بنا رہی ہیں تو وہ بھی اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے یا کلاپنگ ہو رہی ہے تو بچہ بھی کلاپ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بچے کو اچھی ہیبٹس سکھائیں تو آپ نے بھی ویسا ہی ایمیٹیٹ کرنا ہے آپ نے بھی ویسا ہی موڈل بننا ہے آپ بچے کو جو بھی سکھانا چاہتی ہیں آپ بہت ساری ہیبٹس کو ایمیٹیشن کے ذریعے بچے کے اندر پیدا کر سکتی ہیں تو یہ بیسٹیج ہوتی ہے اس لئے آپ نے اپنا ہر قدم بہت زیادہ سوچ سمشکی رکھنا ہے تاکہ بچہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کو فالو کرے نمبر سیمون آنڈ لاسٹ پوائنٹ از کہ آپ بچے کیلئے کوئی بھی بک جو بچہ جس جس کو لائک کر رہا ہے اپلز فروٹس کو لائک کر رہا ہے تو آپ اس کی اپل بک لے لیں فروٹس بک لے لیں اور اینیملز کو لائک کر رہا ہے تو آپ اینیمل کی ایک بک لے لیں اور بچے کیلئے اس کو پڑا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اس نے دیکھی ہوتی ہیں سراؤنڈنگ میں وہ ان سے دیکھتا ہے پھر اس کو ریکنائز کرتا ہے ریکال کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اٹینشن بھی بچے کی گین ہوتی ہے اور ویسے بھی اس کے اندر پہ ریڈنگ کی حیبٹ بھی وہ ڈیویلپ ہونا شروع جاتی یہاں پہ میں نے ہاشر کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ڈالی گے سراؤنی سب چیک کیجئے ہاشر جی کیا ہے چاٹو چاٹو واو جیسے کیسے بولتی ہے میاؤ کیسے بولتی ہے میاؤ اوکی جی کیا ہے ہاشر کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا مال واو اوکی اوکی ویٹ 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 حاشر ابھی رکھو ساری نہیں پڑھنی نا ہم نیکس پڑھتے ہیں ڈوگی 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 کیسے کرتا ہے کیسے کرتا ہے اوکی 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 میں نے بہت سارے فارنڈرن کنٹریز میں دیکھا ہے کہ جو مدرز ہیں وہ اپنے بچے کے سامنے کوئی نہ کوئی بک ضرور ریٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ بچے کے سامنے اس کے ساتھ بک کو لے کے بیٹھا کریں تاکہ اس کے اندر یہ کہ ہیبٹ ڈیویلپ ہو ان حالات میں کرونا کی جس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے ان حالات میں اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ